موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیوڈنٹس ٹی کے ایس آنلائن کلاس وہ خاشارمدیت میں آپ کی اردو گیٹیچر میں اسماحی اروج ٹی کے سینئر کیمپس سے ہوں سب سے پہلے آج کی اچھی بات شخصیت میں آجیزنگ نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے مطلب ہمیں اپنی پرسنیلیٹنگ میں آجیزنگ انکساری رکھنی چاہیے ورنہ ہمیں تکبر آ جاتا ہے چلیں ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے چپٹر پڑھا تھا فاتح مکہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیسے فتح کیا تھا وہ سب سے پہلے تو کفار ان کو تقریفیں دے دے تھے پھر جس طریقے سے وہ رات کے وقت وہ نکلے ہجرت انہوں نے پھر جب وہ واپس آیا تو دس ہزار کے لکشور کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے تو وہ کعبہ میں چلا جائے کعبہ شریف میں چلا جائے یا ابو سفیان کے گھر یا اپنے گھر کے دعواتے بن کر لے پھر انہوں نے کہا فرمایا تھا اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا جو کہ کفار یقین ہی نہیں کر رہے تھے وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر خطا اور ہر ظلم کو کیسے بھولاد گیا معاف کر دیا واقعی ایسا ہے اور پھر اس کے بعد ابو سفیان کا پتایا گیا تھا اور آخر میں پتایا گیا تھا کہ فاتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تک کسی کو نہیں لگایا اور انہوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا اور لوگوں کے دل بھی فتح کر لیا اور وہاں پہ سب مسلمان ہو گئے تھے اسلام قبول کر لیا تھا آج اس کی ایکسیس ہم لوگ دیکھتے ہیں کسٹن آنسر ہم لوگ کوپی میں کریں گے اور یہ جو اس میں ضمیر ہے ہم گئے کرتے ہیں بک میں اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے اپنے ہاتھ میں پینسلز لے لیں صفحہ نمبر سولہ ہے پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں صفحہ نمبر سولہ ہریاب کلاس آج کی دیٹ اینڈ دیل رائٹ کر لیں یہاں پہ بھی رائٹ کر لیں اس میں ضمیر کے اوپر اور یہاں نیکسٹ ویچھے پیج نمبر سیونٹین کے اوپر بھی رائٹ کر لیں گے بس ہم لوگ کے ساتھ ہی کام کریں دونوں پیجز پہ دیٹ اینڈ دی رائٹ کر لیں ون منٹ ہے آپ کے پاس سب دیٹ اینڈ دی رائٹ کر لیں پیج نمبر سکسٹین پہ بھی اور سیونٹین پہ بھی دونوں پیجز پہ دیٹ اینڈ دی رائٹ کر لیں اور اوپر جماعت کا کام لکھنا ہے سہیے ویڈیوز آن کر لیں محمد شریان زیبہ یا زانین کے علاوہ کسی کی بھی ویڈیو آن نہیں ہے اچھا اس میں ضمیر ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں جیسے وہ آپ میں ہم تمہارا وغیرہ مثال انہیں ہم اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں انہیں کون ہیں کافر کو کافر کو کہا جا رہا تھا کفار کو اپنے مظالم یاد آ رہے تھے اس میں ضمیر اسے کہتے ہیں جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور اسم سے کہتے ہیں جو کسی شخص کسی جگہ شخص تریس کی جگہ ہوتا ہے جو کسی شخص تریس کی جگہ کو اسم کہتے ہیں نام کو اسم کہتے ہیں صحیحے کسی شخص تریس جگہ جانور کے نام کو اور نام کو اسم کہتے ہیں تو ان جو ناموں کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ ہم میں تمہارا یہ سب کچھ ہے اس میں ضمیر کہلاتا ہے جو ہم نام کی جگہ یوز کر رہے ہیں صحیحے مثال کیا ہے انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں انہیں کون تھا کافر تھے یا ہم کفار کہے سکتے ہیں صحیح وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں کفار کفار کی جگہ کیا آ رہا ہے وہ ہم نے نوز کیا ہے اب ہمارے پاپ پیڑا گراف ہے اس میں زمین لگا کسی کو سمجھ نہیں آیا تو ابھی آپ نے مجھ سے پوچھ سکتے ہو پرنا پھر ہم آگے چلتے ہیں اوکے عبدالباری جی سٹورنٹس اس میں زمین سمجھ نہیں آیا وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں دوبارہ سے اکسپلین کر دکھوں اچھا اس میں زمین اس سے رہتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور اسم کیا ہے کسی شر اس چنیز جگہ یا نام کو ہم اسم کہتے ہیں صحیح جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ علی بہت بہادر لڑکا ہے یا مریم سکول جا رہی ہے تو کیا ہے اسم اسم مریم دوسرے والے میں کیا تھا علی نام کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں کسی جگہ کا نام ہو جس طرح لاہور ہو گیا یا کراچی ہو گیا اسم آباد ہو گیا تو یہ نام ہے جگہوں کے نام ہے تو اس کو ہم اسم کہیں گے پر جب ہم لوگ کسی چیز کا نام نہ لے رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم لوگوں نے وہ میں تمہارا آپ ہم یہ اس جیسے الفاظ گوز کر رہے ہوں تو اس کو ہم لوگ اس میں ضمین کہتے ہیں صحیح اب سمجھ آگئی ہے کلیر ہو گیا ہے سٹوڈنٹس اگر کلیر ہو گیا ہے تو میں آگے چلتی ہوں ورنہ میں دوبارے ڈیپیٹ کر دوں گی اگر سمجھ نہیں آیا تو صحیح میں سمجھا دتا ہوں ادروائز میں نے اگر پوچھا کسی نے کہا میں مجھے سمجھ نہیں آئے تو پھر اوکے چلے اب نیکسٹ پیچے جاتے ہیں نیکسٹ سیونٹین پیچ ہے ہمارے پاس ہے مناسب زمین لگا کر پیڑاگراف مکمل کریں ہمارے پاس زمین دیئے میں ہیں وہ ہم ہم ہمارے صحیح اب ہم لوگ پیڑاگراف لکھتے ہیں آپ لوگوں نے پینسل سے رائپ کرنا ہے اگر اس پیچے کسی نے ڈیٹ اینڈ ڈیننگ لکھنی بھی جماعتہ کام نہیں لکھا تو وہ لکھ لیں اچھا آم مافی کا سن کر لوگوں میں زندگی کی لہر دور جاتی ہے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیں میں کبھی بھی شوشہ نہیں آتا ہے آپ لوگ لکھنے میں یہی مسٹیک کر رہے ہیں سب کی گوپی سے یہی مسٹیک ہے ہم ہم میں شوشہ نہیں ڈالتے ہوتے ہیں سگے ہمیں ماف فرماد گیا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جرم بھلا دیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جرم بھلا دیں ہیں ہمارے ہمارے کہ اپنے پاس نوٹ کر لے فرسٹ لائن میں جو آپ کے پاس ڈیش ہے اس میں آرہا ہے وہ سیکنڈ لائن میں ہمارے پاس آرہا ہے ہمیں تھرڈ میں آرہا ہے ہم لاسٹ میں ہے ہمارے میں اس میں زمینیر دوبارہ سمجھا جاتا ہوں کسی نے اگر لیڈ جوائن کیا ہو تو وہ سل لیں اس میں زمینیر ایسے الفاظ ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اسم ہم کسے کہتے ہیں کسی شرس کی جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں جیسے دی نولیج اسکول ہے صحیح ہم لوگ یہ نام ہے اس کی جگہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسکول تو وہ ہو جائے گا زمینیر صحیح تو زمینیر کونسا الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ ہم تمہارا تمہارا وغیرہ اس میں زمینیر ہوتے ہیں صحیح جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو مجھے ابھی بھی بتا سکتا ہے اور یہ اپنے پاس ڈرائب کر لیں پینسل سے کر لیں صحیح سٹوڈنٹس اگر یہ ہو گیا ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹس پینسل سے رائٹ کریں اگر کسی کی پکچر بلڈ آ رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بول داتی ہوں آپ لوگ میری آواز بھی فوکس کریں فرس لائن میں ہم نے کیا تھا جو ڈیش کی ہمارے پاس اس میں ہم نے لکھا تھا سیکنڈ لائن میں ہم نے لکھا تھا ہمیں تھرڈ میں آتا ہے ہم اور لاسٹ میں ہے ہمارے ہری اپ کلاس اکی اب اپنے سامنے سب ور بک اوپن کر لیں ور بک اوپن کر لیں سب اکی شورنز ور بک اوپن کر لیں پیچ نمبر ٹین ور بک میں ہے صفحہ نمبر دس موسیقی اچھا اس پر ڈیٹ این ڈیٹ کر لیں جماعت کا کام لکھ لیں لائلوما 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 موسیقی 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 ور بک پیجز آپ نے نہیں کیا موسیقی 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 اچھا اس پہ ڈیٹ این ڈے اور جماعتہ کام لکھ لیں سوال نمبر پانچ ہے خالی جگہ کو درست لفظ سے پورڈ کریں مطلب کہ ہم ٹک بھی لگائیں گے اور یہ جو ڈیش ہے اس میں لکھیں گے بھی اگر آگے پاس سوال ہو کہ خالی کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں تب ہم صرف درست جواب پر ٹک کا نشان لگاتے ہوتے ہیں خالی جگہ کو پورڈ نہیں کرتے ہیں پر اگر آگے پاس سوال اس طرح آتا ہے کہ خالی جگہ کو درست لفظ سے پورڈ کریں تو تب ہم لوگ لکھتے ہوتے ہیں تب ہم لوگ خالی جگہ پورڈ کرتے ہوتے ہیں جمیلہ اپنے کام پر فوکس کریں آگے چیٹ پر کلاس میں نے آپ سب کو اوکے فرس ہے ہمارا مکہ مکہ میری خبر ڈیش کی آگ کی طرح پھیل گئی جنگل لوگوں نے لکھنا بھی ہے جنگل پرagog چانشان سکتےteen پینس سے لکھنا ہے word book پر ہم پینس سے کام کر رہے ہیں انگ پین سے انگ پین ڈیوز کرنا ہے Blue ڈیوز نہیں کرنا ڈیش میں آپ لوگوں نے جنگل compose ڈیس میں جنگل لکھنا بھی ہے اور جنگل پر Minh سے کام کر رہے ہیں صحیح ہے اور بچے نیت نیت کرنا ہے کسی کان ٹائیڈی کام نہ ہو مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کلاس وائف میں دوبارہ کریڈنگ ہوں خالی جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے اور جنگل پہ ٹک بھی کرنا ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس کفار مکہ کے مظالم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ ڈیش سال ایک گھاٹی پر گزارنے پڑے تین سال تین آپ لوگ ڈیش پہ بھی لکھیں گے اور یہاں پہ ٹک بھی کریں گے پھر گزارنے پہنے پھر گزارنے پھر گزارن یک گزارنے پھر گزارنے پھر گزارنے �ическиеcillے چھائیڈ سے آپ کے پھر گزارنSince rua شایڈ wobد اچھا سیکنڈ میں ہمارے پاس آتا ہے تین سال فرسٹ میں آئے گا ہمارے پاس جنگل سیکنڈ میں آئے گا تین اور خالی جگہ پڑھ میں آپ لوگوں نے ساتھ میں لکھنا بھی ہے تھرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوڑ لیلوما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر آیا کہ جو شخص ہتگار پھینک دے یا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ جائے یا ڈیش کے گھر میں چلا جائے وہ آمان میں ہے کس کے گھر چلا جائے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ لوگوں نے ڈیش میں بھی لکھنا ہے سیکھئے فورتہ ہمارے پاس فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش سے فرمایا آج تم پڑ کوئی گرفت نہیں ہے اہلِ مکہ ڈیش کے کیا آئے گا اہلِ مکہ اور لاسٹ ون ہے آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قاتل ڈیش کو بھی معاف فرمایا کون تھا قاتل وحشی یہ ڈیش کے بھی لکھنا ہے میں تو باہر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں خالی جگہ پور میں آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے اور جو درست لفظ ہے اس پہ ٹک کا نشان بھی لگانا ہے سیکھئے اور کلاس آور ہونے کے بعد یہ کام مجھے سین بھی کر دینا ہے سب نے سیئی کفار مکہ کے مظالم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ ڈیش سال پین سال ایک گھٹنگ میں گزارنے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر آیا کہ جو شخص تیار پھینک دے یا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ جائے یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے گھر چلا جائے وہ امان میں ہے فورت فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لاسٹ ون آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے قاتل ڈیش کو وحشی کو بھی معاف فرمایا سٹوڈنٹ صاحب لوگوں کا آج یہ کام ہے ہمارا کلاس ورک ہے آپ لوگوں کو میں ہومورک سین کر دوں گی اور مجھے فورو کلاک تک سب کا ہومورک مل چلنا چاہیے اتنا کام نہیں ہے صحیح ہے سٹوڈنٹس میں دوبارہ پتا دیں گی ہوں یہ ہمارا کلاس ورک ہو گئے یہ مجھے سب نے سین کر دنا ہے اور ہومورک میں آپ لوگوں کو گروپ میں سین کر دوں گی اور جو آپ کا گھر کا کام ہوگا اس پر آپ لوگوں نے ڈیٹ این ڈی رائف لینے کے بعد گھر کا کام لکھنا ہے ہومورک میں نے کہا ہے کہ میں پکچر گروپ میں سین کر دوں گی صحیح ہے آپ لوگوں نے شیئر کر لوں گی گروپ میں ہومورک اور آپ لوگوں نے فورو کلاک تک مجھے پکچر سین کر دیں گی صحیح اوکے ٹھیک کیئر اللہ حافظ